تو یہ ہے ایمائی پاور بینک 3 ٹین تھاؤزن ایم ایچ بیٹری کپیسٹی ہے جو کہ ریسنٹلی پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے اگر اس کے پرائز کی بات کی جائے تو اس کے پرائز ہیں فور تھاؤزن روپیز اسے میں نے آرڈر کیا ہے می سٹور ڈاٹ پی کے سے تو اس ویڈیو میں ہم کریں گے اس کی انبوکسنگ دیکھیں گے کہ یہ کیا یہ ویلیو فور منی ہے کہیں اوور چارج تو نہیں کیا گیا ہمیں اور اس کے علاوہ کچھ اس کے فیچرز کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور اگر آپ اس پاور بینک کو پرچیز کرنے میں انٹرسٹن ہیں تو آپ یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا تو فٹا فٹ سے پہلے اس کے باکس کا آورویو کر لیتے ہیں تو سامنے کی طرف منشن ہے ٹین تھاؤزن ایم ایچ کپیسٹی اس کے علاوہ ایٹین وارٹ فاس چارجنگ کو یہ سپورٹ کرتا ہے ان اور آؤٹ یعنی کہ آپ اس سے اپنے موبائل کو فاس چارجنگ کے ذریعے چارج بھی کر سکتے ہیں اور یہ پاور بینک بھی فاس چارجنگ کو سپورٹ کرتا ہے یعنی کہ یہ بھی فاس چارجنگ سے ایٹین وارٹ کی فاس چارجنگ کو سپورٹ کرتا ہے تو یہ کافی زیادہ اچھی بات دیکھنے کو ملی اس کے علاوہ مایکرو یو ایس بی کیبل یو ایس بی کیبل بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور اگر پیچھے کی طرف آئیں تو اوپر کی طرف ایم ای کی اتھنٹیکیشن سیل ہے جہاں پہ اگر آپ سکریچ کریں گے تو نیچے ایک کوڈ دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ آپ شاومی کی افیشل ویب سائٹ پہ جا کے یہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ اوریجنل ہے یا نہیں کچھ ڈیفرنٹ لینگویجز میں یہاں پہ اس کی سپیسیفکیشنز ہیں لیکن انگریج میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آؤٹپوٹ میں اس میں یو ایس بی اے ملتی ہے جبکہ سیل کپیسٹی اس میں ہے ذاتار بتانیج نہریج نصف halfway یعنی انroad gi aren't تقریباًnat solution مائچ مل سات مکتے ہیں تقریباً ریٹڈ کہ پاسٹی پانچزار پانچ سو ایم ایچ ہے یعنی کہ ٹین تھاؤزن میں میں سے آپ کو پانچزار پانچ سو ایم ایچ کپیسٹی ہی ڼیکھنے کو ملے گی اسکے اللہ انپٹ اس میں یو ایس بی عنج ویس بی انتیج گل سی اور مایکرو ڈیو ایس بی لے ملتی ہے تو اسے میں نے پہلے سے انبوکس کر لیا تھا یہاں پہ ہے لکھا ہوا سمارٹ لنگ یہاں ان کی سیل کی تو اسے دوبارہ سے آپ دوستوں کے لئے ان بوکس کر لیتا ہوں میں تو بوکس کچھ اس طرح سے دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ سب سے اوپر ہمیں کچھ یوزر کایٹ منوز دیکھنے کو ملتی ہیں جہاں پہ اسے آپریٹ کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے جبکہ مل جاتی ہے ہمیں ایک مایکرو یو ایس بی کیبل یار یہاں پہ مجھے کافی زیادہ معجوز ہوا میں کہ یار یہ اگر پاور بینک ٹائپ سی پورڈ کے ساتھ آتا ہے تو آپ کو ٹائپ سی کیبل بھی ساتھ میں پروائیڈ کرنے چاہیے اور یہ صرف اور صرف پاکستان میں ہوا ہے دوسری کنٹریز میں آپ کو اندہ بوکس دوسری کیبل دیکھنے کو ملتی ہے جس میں ٹائپ سی اور ٹائپ ٹو کنیکٹر ساتھ میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں مل جاتا ہے ایک پاور بینک تو یہ ہے ایم آئی پاور بینک ٹری ٹین تھاؤزن ایم ایچ کپیسٹی کے ساتھ جو کہ فیل اس کی کافی زیادہ اچھی ہے میٹیلک بوڈی میں آتا ہے الیمینیم آلائی کے ساتھ تو اوورال اس کا ڈیزائن دیکھا جائے تو سائٹ سے کرو ہے اس کے اور کافی کمپیک ہے تو ڈیزائن وائز مجھے کافی زیادہ اچھا دیکھنے کو ملا ہے تو اگر اس کے ویٹ کی بات کی جائے تو یہ تقریبا ٹو سیونٹی نائن گرامز کا ہے تو تقریبا دو سو اسی گرام کا یہ پاور بینک ہے اس کے علاوہ اس سائٹ پہ کچھ دوبارہ سے کچھ سپیسیفکیشنز ہیں تو یہاں پہ ہمیں ایک پاور آن آف بٹن دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ مایکرو یو ایس بی اور یو ایس بی سی پورٹس دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ صرف ان کو سپورٹ کرتے ہیں یعنی کہ آپ ان دونوں پورٹس سے پاور بینک کو چارج کر سکتے ہیں صرف اور صرف یہ آوٹ پوٹ کو سپورٹ نہیں کرتی جبکہ اس کے علاوہ دو یو ایس بی پورٹس دیکھنے کو ملتی ہیں جو دونوں صرف آوٹ پوٹ کو سپورٹ کرتے ہیں آپ یہاں سے اس پاور بینک کو چارج نہیں کر سکتے بس یہاں سے آپ کوئی بھی موبائل یا اینی ایڈر ڈیوائیس کو چارج کر سکتے ہیں تو یہ چاروں پورٹس ایٹین وارٹ کو سپورٹ کرتی ہیں یہ کافی زیادہ اچھی بات ہے بٹ ویب سائٹ پہ انہوں نے منشن کیا تھا کہ یہ جو ٹائپ سی پورٹ ہے یہ ان اور آوٹ دونوں کو سپورٹ کرتی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے ویب سائٹ پہ جو پک دی ہوئی تھی وہ دی ہوئی تھی ایم آئی پاور بینک 3 پرو کی اور اس کے علاوہ جو سپیسیفکیشنز منشن تھی وہ بھی یہی تھی کہ آپ ٹائپ سی کے ذریعے ان اور آوٹ دونوں لے سکتے ہیں بٹ جب میں نے باکس اوپن کیا اور جب میں نے اس کی سپیسیفکیشنز دیکھیں میں کافی زیادہ شوق ہو گیا کہ یار یہ کیا انہوں نے کیا ہے میں نے اسے ڈائریکٹ ایم آئی سٹوڈ ڈاٹ پی کے سے پرچیس کیا تھا تو میں نے ان کی ہیلپ لائن پہ بھی کول کی اور اس کے علاوہ سرویس سینٹر پہ بھی کول کی بٹ پہلے تو 20 سے 25 کال کے بعد انہوں نے میرا فون اٹھایا ہی نہیں اور جب میں نے ویب سائٹ پہ بھی جا کے پورا ویزٹ کیا تو مجھے کوئی اس طرح کا رسپونس نہیں دیکھنے کو ملا کہ ہمیں پتا چل سکے کہ ہمیں یہ چیز ریٹرن کس طرح کرنی ہے یا ریٹرن پولیسی کیا ہے تو بارال بھائی ہم نے تو رکھ لیا اسے اور اس کے علاوہ میں نے اسے پرچیس کیا تھا اپنے آئی فون 11 پرو میکس کو چارج کرنے کے لیے کیونکہ آئی فون 11 پرو میکس کے ساتھ جو اوریجنل اس کی کیبل آئی تھی وہ یو ایس بی سی ٹو لائٹنگ کیبل تھی تو میں نے اسے اسی لیے کنسیڈر کیا تھا کہ یار مجھے الگ سے کوئی کنیکٹر وغیرہ پرچیس نہ نہیں کرنا پڑے گا ڈائریکٹ وہی میں یو ایس بی سی ٹو لائٹنگ کیبل لگا کے اپنے آئی فون 11 پرو میکس کو میں چارج کر لوں گا اگر میں کسی سفر وغیرہ میں ہوں گا بٹ یہاں پہ تو کہانی الٹی تھی یہاں پہ انہوں نے جو ہے مست لیڈ کر کے ہمیں یہ پاور بینک پیچا ہے تو یہ تھی اس پاور بینک کی کہانی اگر میرا اپنین آپ دیکھیں تو بلڈ کوالٹی کی لحاظ سے تو یہ کافی زیادہ بیٹر ہے بٹ ویلیو فور مانی میرے خیال میں نہیں ہے اگر آپ نے اتنے زیادہ پیسے انویسٹ کرنے ہی ہیں تو آپ ریڈ می پاور بینک 3 کی طرف جا سکتے ہیں جو کہ 20,000 مح بیٹری کے ساتھ آتا ہے اس میں تمام یہی فیچرز ہیں جو اس میں ہیں اس میں بھی یہی ساری پورٹس ہیں ٹائپ اے اور ٹائپ سی اور مایکرو یویس بی پورٹ اور اس کے پرائس ہی بات کی جائے تو وہ صرف 5,000 روپیز ہے وہ بھی ریسنڈی اسی کے ساتھ ہی لانچ کیا تھا تو اگر آپ بھی کوئی پاور بینک پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کا 5,000 چک بجٹ ہے تو آپ ریڈ می پاور بینک 3 کی طرف جائیں صرف ڈیفرنس اس میں یہ ہے کہ وہ پلاسٹک بوڈی میں آتا ہے اور یہ میٹل بوڈی میں اس کے علاوہ تمام فیچرز یہی والے ہیں اور اگر آپ تھوڑا ویڈ کر سکتے ہیں تو مارکٹ میں ابھی ریال می والوں نے بھی اپنا پاور بینک لانچ کر رہے ہیں 10,000 mAh بیٹری کپیسٹی کے ساتھ اور اس کے علاوہ انفنکس کے بھی کافی زیادہ پاور بینک آنے والے ہیں تو اگر آپ ویڈ کر سکتے ہیں تو ویڈ کر لیجئے گا کیونکہ کافی اچھے پرائز ریچ میں انفنکس کے بھی پاور بینک آ جائیں گے تو یہ تھی ایک انبوکسنگ ایمائی پاور بینک 3 کی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کس طرح کی لگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے لازمی جائے گا اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلی سبسکرائب کر لیں اپنا اور اپنے گھر والوں کو خیار رکھیں اللہ حافظ